آپ مجھے بتائیے کیا دیش کے پیسے لوٹنے دینے چاہیے کیا بے ایمانوں کے ہاتھ پہ پیسے جانے دینے چاہیے کیا یہ روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے یہ لڑائی لندی چاہیے نہیں لندی چاہیے رکی ہے باہت باہت ہو فران رکی ہے تنک اب دیکھیں ربی آئی کے انسار اگر ہمارے دیش کے صرف ٹاپ پچاس صرف ٹاپ پچاس ویلفل لون ڈیفولٹرز ترم یاد رکھئے گا ویلفل لون ڈیفولٹرز کے اگر ہم لون اکاؤنٹس کو جوڑیں گے تو یہ صرف پچاس لوگوں کا جو کرز ہے قریباً ایک لاکھ کروڑ تک پہنچ جاتا ہے 92,570 کروڑ روپیز to be exact فور اونلی ٹاپ پچاس ڈیفولٹر یہی نہیں ابھی اور سنیے چاہے بات کنگ فیشر کے ویجر مالیا کی ہو یا پھر ونسوم ڈائمنڈز اور جولری کے پرموٹر جتے مہتا کی یا پھر میہول چاکسی اور ان کے نیفیو نیرف موڈی کی نہ ہی ان میں سے کوئی انسان اب تک سرکار کے ہاتھ لگا ہے نہ ہی ان سے کچھ ریکاور ہونے کی امید ہے اگر کوئی امیر بیمار ہو جائے اسے سرکار کی کیا جرورت ہے سیکڑوں ڈاکٹر اس کے گھر پہ کتان لگا کے کھڑے رہ جائیں گے جنتا کو آپ مرخ سمجھنا بند کر دیجئے ٹھیک ہے سمریہ ایر انگلوس پہ بڑی سی بڑی اسپطال میں پہنچا دیا جائے گا بات تو صحیح ہے سرکار کی جرورت ہے گریب کو بیماری میں اسپطال میں اس کو دیوائی ملے اس کی جنتہ ہو یہ سرکار کی جمعہواری ہے پیچھے دیکھو پیچھے ایک سو پچھے دیشوں کی گلوبل ہنگر انڈیکس میں بھارت ایک سو گیاروے ستھان پر ہے گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق بھارت کے انپڑوسی دیشوں کو دیکھیں تو پاکستان بانگلہ دیش شریلنکا اور نیپال بھی اس سے بہتر ستیتی میں ہے دیش کی جنتہ کا پائی پائی کا حساب دیش کی جنتہ کو ملنا چاہیے تمہیں شرم ہے کچھ کچھ شرم آیا ہے نہیں یہ خبر دیکھئے جس میں کیندر سرکار نے سپریم کولڈ میں کہا کہ ناغریکوں کو چناوی بانڈ فنڈ کا اس طرح جاننے کا ادھکار نہیں ہے مطلب کس راجنیٹک ڈل کو کتنا چندہ کہاں سے مل رہا ہے یہ جاننے کا ادھکار ناغریکوں کو نہیں ہے موڈی سرکار دیش کی جنتہ کو مورخ سمجھتی ہے جھوٹ کے اوپر جھوٹ اس کے اوپر ایک اور جھوٹ اس کے اوپر ایک اور جھوٹ ہاں ہاں تو جھوٹ کا بیلنس بھی تو دیکھنا چاہتری کمال ہے کی نہیں کجب بیجتی ہے اِ travelled اائم شگوٹ م Hun ایم split گامسہ بھی کھل گیا میرا لینٹی یہ رکھتی ہے روک جا روک جا یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں بہنچوں سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں